لیجے سنیے پھڑی شور ناث رینو کے لکھیے اپنیاز مہلا آچل کا بھاگ ایک میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں گاؤں میں یہ خبر ترنت بجلی کی طرح پھیل گئی ملیٹری نے بہرہ چیتھرو کو گرف کر لیا ہے اور لوبن لال کے کوئے سے بالٹی کھول کر لے گئے ہیں یدیپی انیس سو بیالیس کے جن آندولن کے سمیے اس گاؤں میں نہ تو فوجیوں کا کوئی اتپات ہوا تھا اور نہ آندولن کی لہر ہی اس گاؤں تک پہنچ پائی تھی کنتو زلے بھر کی گھٹناوں کی خبر افواہوں کے روپ میں یہاں تک ضرور پہنچی تھی موگلاہی ٹیشن پر گورا سپاہی ایک موڈی کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے اسی کو لے کر سکھ اور گورے سپاہیوں میں لڑائی ہو گئی گولی چل گئی ڈھول باجہ میں پورے گاؤں کو گھیر کر آگ لگا دی گئی ایک بچہ بھی بچ کر نہیں نکل سکا مصحرو کے سسر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ٹھیک آگ میں بھونی گئی مچھلیوں کی طرح لوگوں کی لاشیں مہینوں پڑی رہی کوئہ بھی نہیں کھا سکتا تھا ملیٹری کا پہرہ تھا مصحرو کے سسر کا بھتیجہ فاربس صاحب کا خان ساما ہے وہ جھوٹ بولے گا پورے چار سال کے بعد اب اس گاؤں کی باری آئی ہے دوہائی ماکالی دوہائی بابا لرسنگ یہ سب گور ٹولی کی بلیا کی بدولت ہو رہا ہے برنچی داس نے حمد سے کام لیا آنگن سے نکل کر چاروں اور دیکھا اور مالک ٹولا کی اور دونہ مالک تحصیلدار وشوناتھ پرساد بھی سن کر گھبڑا گئے لوبن بھالٹی کہاں سے لائے تھا ضرور چوری کی بھالٹی ہوگی سالے سب چوری کریں گے اور گاؤں کو بدنام کریں گے مالک ٹولے سے یہ خبر راجپوت ٹولی پہنچی کائست ٹولی کے وشوناتھ پرساد اور تطمہ ٹولی کے برنچی کو ملیٹری کے سپاہی پکڑ کر لے گئے ہیں تھاکر رام کرپال سنگھ بولے اس بار تحصیلداری کا مزہ نکلے گا ضرور زمیدار کا لگان وصول کر کھا گیا ہے اب بڑے گھر کی ہوا کھائیں گے بچوں یادہ ٹولی کے لوگوں نے خبر سنتے ہی بلیا اور بالدیو کو گرفتار کر لیا بھاگنے نہ پائے رسی سے باندھو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک دن سارے گاؤں کو بندھوائے گا تحصیلدار وشونات پرساد ایک سیر گھی پانچ سیر باسمتی چاول اور ایک خسی لے کر ڈرتے ہوئے ملیٹری والوں کو ڈالی پہنچانے چلے برنچی کو ساتھ لے لیا بولے حساب لگا کر دیکھ لو پورے پچاس روپے کا سامان ہے یہ روپیا ایک ہفتہ کے اندر ہی اپنے ٹولے اور لوبین کے ٹولے سے وصول کر جمع کر دینا تم لوگوں کے چلتے ملیٹری والے کوٹھی کے بغیچے میں ہیں بغیچے کے پاس پہنچ کر وشونات پرساد نے جیب سے پلی اٹوپی نکال کر پہن لی اور کالی تھان کی اور موہ کر کے ماہ کالی کو پرنام کیا دوہائی ماہ کالی بغیچے میں پہنچ کر تحصیلدار صاحب نے دیکھا دو بیل گاڑیاں ہیں بیل گھاس کھا رہے ہیں ملیٹری والے زمین پر کمبل بچھا کر بیٹھے ہیں اے موڑی پھاک رہے ہیں اور بہرہ چیترو بھی کمبل پر ہی بیٹھ کر موڑی پھاک رہا ہے سلام حضور برنچی نے سامان سر سے نیچے اتار کر جھک کر سلام کیا سلام سرکار بکرا بھی میمیاں اٹھا آرے یہ کیا ہے آپ کون ہیں ایک موٹے صاحب نے پوچھا حضور تابیدار راجہ پار بنگا کا تحصیلدار ہے مینہ پور سرکل کا اوہ آپ تحصیلدار ہیں ٹھیک بات ہم لوگ ڈسٹرک بورڈ کا آدمی ہیں یہاں پر میلیریہ سینٹر بنے گا اوپر سے حکم آیا ہے یہیں باغان کا زمین میں مارٹن صاحب ڈسٹرک بورڈ کو یہ زمین بہت پہلے دے دیا تحصیلدار صاحب پھر ایک بار سلام کر کے بیٹھ گئے برنچی ہاتھ جوڑے کھڑا رہا راج پوت ٹولی کے رام کرپال سنگھ جب کوٹھی کے بغیچے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بغیچے کی پچھیں والی زمین کی پیمائش ہو رہی ہے کچھ لوگ جریب کی کڑی کھینچ رہے ہیں ٹوپا والے ایک صاحب تحصیلدار صاحب سے ہس ہس کر بات چیت کر رہے ہیں اور انت میں یاد او ٹولی کے لوگ بالدیو کے ہاتھ اور کمر میں رسی باندھ کر ہوحلہ مچاتے ہوئے آئے اس کی کمر میں بندی ہوئی رسی کو سب ہی پکڑے ہوئے ہیں فراری سراجی کو پکڑنے والوں کو سرکار بہادر کی عور سے انعام ملتا ہے ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار لیکن صاحب تو دیکھتے ہی غصہ ہو گئی کیا بات ہے اس کو کیوں باندھ کر لائے اس نے کیا کیا ہے حضور یہ سراجی بالدیو گوپ ہے دو سال جہل کھٹ کر آیا ہے اس گاؤں کا نہیں چنن پٹی کا ہے یہاں موسی کے ہاں آیا ہے کھت دھڑ پہنتا ہے جہن نے بولتا ہے تو اس کو باندھا ہے کہے ارے بالدیو صاحب کی کرانی نے بالدیو کو پہچان لیا ارے یہ تو بالدیو ہے سریعہ رامکریشن کانگریس آشرم کا کاری کرتا ہے بڑا بہادر ہے یادووں کی بندن سے مکتی پا کر بالدیو نے صاحب اور کرانی کو باری باری سے جائے ہند کیا صاحب نے ہستے ہوئے کہا آپ کا گاؤں میں ملیریا سینٹر کھل رہا ہے خوب بڑا ڈاکٹر آ رہا ہے ڈسٹرک بورڈ کی طرف سے مکان بنے گا لیکن باقی کام تو آپ لوگوں کی مدد سے ہی ہوگا تحصیل دار صاحب نے زمیداری کھاتے اور نقشے کو تجویز کر کے کہا حضور زمین ایک ایکڑ دس ڈس مل ہے تھاکور رام کرپال سنگھ کو اب تک صاحب کو سلام کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا وشونات پرساد نے بازی مار لیے زندگی میں پہلی بار سنگھ جی کو اپنی نرکھ شرطہ پر گلانی ہوئی سچ مچ ودیہ کی مہیمہ بڑی ہے لیکن بھگوان نے شریف دیا ہے اچھے جاتی میں جنم دیا ہے اسی کے بل پر بہت بابو بابوان حاکم حکام اور عملہ فیلہ سے ہیل میل ہوا جان پہچان ہوئی ہے موقع پاتے ہی سلام کر کے زور سے بولے جے ہو سرکار کی حضور پبلی کو بھلائے کے واسطے اتنا دور سے کشت اٹھا کر آیا ہے اور ہم لوگ حضور کا کوئی سیوہ نہیں کر سکے گسائن جی رمین میں کہنے دھنے بھاگ پربو درسن دینہ حضور سیوہ کا نام رام کرپال سنگھ بلد گریب نیواج سنگھ موتفہ جہت راجپوت موقعام گڑ بندیل راجپتانہ حال موقعام میری کنج سنگ جی ہمارا کوئی سیوہ نہیں چاہیے سیوہ کے واسطے ملیریا سینٹر کھل رہا ہے اسی میں مدد کیجئے سم مل کر یہی سب سے بڑی سیوہ ہے صاحب ہستے ہوئے بولے یادہو ٹولی کے لوگ ایک ایک کر نظر بچا کر نو دو گیارہ ہو چکے تھے انہیں ڈر تھا کہ بالدیو کو باندھ کر لانے والوں کا صاحب چالان کریں گے صاحب نے چلتے سمجھ کہا ساتھ دن کے اندر ہی ڈسٹرک بورٹ کا مستری لوگ آوے گا آپ لوگ باز کھڑ ستلی اور دوسرا درکاری چیز کا انتظام کر دے گا تحصیلدار صاحب آپ ہیں بالدیو پرسات تو دیش کا سیوہ کی ہے اور سنگ جی ہے آپ سب لوگ مل کر مدد کیجئے سب نے ہاتھ جوڑ کر گردن جھکا کر سوئی کار کیا صاحب دلبل کے ساتھ چلے خصی میمیا رہا تھا بالدیو گاڑی کے پیچھے پیچھے گاؤں کے باہر تک کیا بالدیو نے لوٹ کر لوگوں سے کہا ڈسٹی بورٹ کے بنگالی آفیسیر بابو تھے پر پھلو بنار جی اور ان کا کرانی جیتن بابو پہلے کانگریس آفیس کے کرانی تھے ابھی آپ سن رہے تھے پھڑی شور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ ایک میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے پھڑی شور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پونیاں زلے میں ایسے بہت سے گاؤں اور قصوے ہیں جو آج بھی اپنے ناموں پر نیلہے صاحبوں کا بوجھ دھو رہے ہیں ویران جنگلوں اور میدانوں میں نیل کوٹھی کے کھنڈہر راہی بٹوہیوں کو آج بھی نیل یگ کی بھولی ہوئی کہانیاں یاد دلا دیتے ہیں گونا کر کے نئی دلہن کے ساتھ گھر لوٹتا ہوا نوجوان اپنے گاڑی وان سے کہتا ہے ذرا یہاں گاڑی دھیرے دھیرے یہاں کنا کنیا یعنی دلہن صاحب کی کوٹھی دیکھے گی یہی ہے مکے صاحب کی کوٹھی وہاں ہے نیل مہنے کا ہوج نئی دلہن اوہار کے پردے کو ہٹا کر گنگھٹ کو ذرا پیچھے کھسکا کر جھاکتی ہے جھربیر کے گھنے جنگلوں کے بیچ ایٹ پتھروں کا ڈھیر کوٹھی کہاں ہے دولے کا چہرہ گرو سے بھر جاتا ہے ارثات ہمارے گاؤں کے پاس صاحب کی کوٹھی تھی یہاں صاحب میں ہم رہتے تھے گنگہ سنان کر کے لوٹتے ہوئے تیر ثیاتریوں کی بیل گاڑیاں یہاں کچھ دیر رک جاتی ہیں گاڑیوں سے یوتیاں اور بچے نکل کر ڈرتے ڈرتے کھنڈہروں کے پاس جاتے ہیں بوڑیاں جنگلوں میں جنگلی جڑی بوٹی کھوچتی ہیں ایسا ہی یہ گاؤں ہیں میری گنج روتہ ہٹ اسٹیشن سے سات کوس پورب بوڑی کوشی کو پار کر کے جانا ہوتا ہے بوڑی کوشی کے کناری کنارے بہت دور تک تاڑ اور کھجور کے پیڑوں سے بھرا ہوا جنگل ہے اس انچل کے لوگ اسے نوابی تڑ بننا کہتے ہیں کس نواب نے اس تاڑ کے بن کو لگایا تھا کہنا کٹھن ہے لیکن ویشاک سے لے کر آشار تک آس پاس کے حلوارے چرواہے بھی اس ون میں نوابی کرتے ہیں تینہ نے لبنی تاڑی روک سالہ موٹر گاڑی ارثات تاڑی کے نشے میں آدمی موٹر گاڑی کو بھی سستہ سمجھتا ہے تڑ بننا کے بعد ہی ایک بڑا میدان ہے جو نیپال کی طرح اسے شروع ہو کر گنگا جی کے کنارے ختم ہوا ہے لاکھوں یہ کڑ زمین وندیا دھرتی کا وشال انچل اس میں دوب بھی نہیں پنپتی ہے بیچ بیچ میں بالو چر اور کہیں کہیں بیر کی جھاڑیاں کوس بھر میدان پار کرنے کے بعد پورب کی اور کالا جنگل دکھائی پڑتا ہے وہی ہے میری گنج کوٹھی آج سے قریب پینتیس سال پہلے جس دن ڈبلو جی مارٹن نے اس گاؤں میں کوٹھی کی نیو ڈالی آس پاس کے گاؤں میں ڈھول بجوا کر اعلان کر دیا آج سے اس گاؤں کا نام ہوا میری گنج میری مارٹن کی نئی دلہن تھی جو کلکتہ میں رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک کسان کے مو سے غلطی سے اس گاؤں کا پرانا نام نکل گیا تھا بس اور جاتا کہاں ہے صاحب نے پچاس کوڑے لگائے تھے گن کر اس گاؤں کا پرانا نام اب کسی کو یاد نہیں اتھوہ آج بھی نام لینے میں ایک اگیا تاشنکہ ہوتی ہے کون جانے گاؤں کا نام بدل کر روتہ ہٹ اسٹیشن سے میری گنج تک ڈسٹرک بورٹ سے سڑک بنوا کر اور گاؤں میں پوسٹ آفیس کھلوانے کے بعد مارٹن صاحب اپنی نوے ویواہیتہ میم میری کو لانے کے لئے کلکتہ گئے گاؤں کی سب سے بوڑی بھیروں کی ماں یدی آج رہتی تو سنا دیتی اہا ہا پری کی طرح تھی صاحب کی میم اندرہ سن کی پری کی طرح لیکن مارٹن صاحب کا آیوجن ادھورہ ثابت ہوا میری گنج پہنچنے کے ٹھیک ایک سپتہ ہے بعد ہی جب میری کو جڑی یا نے دھر دبایا تو مارٹن نے محسوس کیا کہ پوسٹ آفیس سے پہلے یہاں ایک ڈسپینسری کھلوانا ضروری تھا کنین کی ٹکیا سے جب تیسرے دن بھی میری کا بکھار نہیں اترا تو مارٹن صاحب نے اپنے گھوڑے کو روتہ ہٹ کی اور دوڑایا روتہ ہٹ اسٹیشن پہنچنے پر معلوم ہوا کہ پونیا جانے والی گاڑی دس منٹ پہلے چلی گئی تھی مارٹن نے بغیر کچھ سوچے گھوڑے کو پونیا کی اور موڑ دیا روتہ ہٹ سے پونیا بارہ کوس ہے میری گنج میں کسی سے پوچھئے وہ آپ کو مارٹن کے پنکھراج گھوڑے کی یہ کہانی وستار پور وقت سنا دے گا جس سمیں مارٹن پورینیا کے سیول سرجن کے بنگلے پر پہنچا پورینیا ٹیشن پر گاڑی پہنچی بھی نہیں تھی کنطو مارٹن کا پنکھراج گھوڑا اور سیول سرجن صاحب کی ہوا گاڑی جب تک میری گنج پہنچے میری کو ملیریا نگل چکا تھا ٹیوب ویل کے پاس گڑھے میں گھس کر گھنگرالے ریشمی بالوں والے سر پر کیچر تھوپتے تھوپتے میری مر گئی تھی میری کی لاش کو دفنانے کے بعد ہی مارٹن پورینیاں گیا سیول سرجن ڈسٹرک مجسٹریٹ ڈسٹرک بورڈ کے چیئرمن اور ہیلتھ آفیسر سے ملا ایک چھوٹی سی ڈسپینسری کی منظوری کے لیے زمین آسمان ایک کرتا رہا ڈسپینسری کے لیے اپنی زمین ریجسٹری کر دی ادھکاریوں نے آشواسن دلائیا اگلے سال ضرور ڈسپینسری کھل جائے گی ٹھیک اسی سمجھ جرمنی کے ویگیانکوں نے ایک چھوٹکی میں نیلی یوگ کا انت کر دیا کوئلے سے نیل بنانے کی ویگیانک ویدھی کا پریوگ سفھلوہ اور نیلہے صاحبوں کی کوٹھیوں کی دیوارے ارر آ کر گر پڑی صاحبوں نے کوٹھیاں بیچ کر زمیداریاں خریدنی شروع کی بہتوں نے ویاپار آرم بھی کیا مارٹن کی دنیا تو پہلے ہی اجڑ چکی تھی دماغ بھی بگڑ گیا بغل میں ردی کاغزوں کا پلندہ دبائے ہوئے پگلا مارٹن دن بھر پونیا کا چہری میں چکر کاٹتا پھٹتا تھا ہر ملنے والی سے کہتا تھا گورمنٹ نے ایک ڈسپینسری کا حکم دے دیا ہے اگلے سال کھول جائے گا کہتے ہیں کہ پٹنا اور دلی کی دور دھوپ کے بعد ایک بار وہ بہت اداس ہو کر میری گنج لوٹا میری کی قبر پر لیٹ کر سارا دن روتا رہا ڈال دی ڈاکٹر نہیں آئے گا اس کے بعد اس کا پاگل پن اتنا بڑھ گیا کہ ادھکاریوں نے اسے کانکے بھیج دیا کانکے راچی استحط پاگل کھانا ہے اور کانکے کے پاگل کھانے میں ہی اس کی مرتی ہو گئی کوٹھی کے بغیچے میں انگریزی پھولوں کے جنگل میں آج بھی میری کی قبر موجود ہے کوٹھی کے امارت ڈھے گئی ہے نیل کے حوج ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں پیپل ببولتا تھا ان جنگلی پیڑوں کا ایک گھنہ جنگل تیار ہو گیا ہے لوگ ادھر دن میں بھی نہیں جاتے قلمی آم کا باغ تحصیل دار صاحب نے بندوبست میں لے لیا ہے اس لئے آم کا باغ ساف ستھرا ہے کنت کوٹھی کے جنگل میں تو دن میں بھی سیار بھولتا ہے لوگوں سے بھتہا جنگل کہتے ہیں تطمہ ٹولے کا نندلال ایک بار اینٹ لانے گیا اینٹ میں ہاتھ لگاتے ہی ختم ہو گیا تھا جنگل سے ایک پریتنی نکلی اور نندلال کو کوڑے سے پیٹنے لگی ساپ کے کوڑے سے نندلال وہیں ڈھیر ہو گیا بگلے کی طرح اجلی پریتنی میری گنجے ایک بڑا گاؤں ہیں بارہوں برن کی لوگ رہتے ہیں گاؤں کے پورب ایک دھارہ ہے جسے کملہ ندی کہتے ہیں برسات میں کملہ بھر جاتی ہے باقی موسم میں بڑے بڑے گڑھوں میں پانی جمع رہتا ہے مچھلیاں اور کمل کے پھولوں سے بھرے ہوئے گڑھے پوش پورڑی ماں کے دن انہی گڑھوں میں کوشی اسنان کے لیے صبح سے شام تک بھیڑ لگی رہتی ہے روتہ ہٹ اسٹیشن سے ہلوائی اور پرچون کی دکانیں آتی ہیں کملہ میہ کے مہاتم کے بارے میں گاؤں کی لوگ ترہ ترہ کی کہانیاں کہتے ہیں گاؤں میں کسی کے ہاں شادی بیعہ یا شراد کا بھوچ ہو گرہ پتی اسنان کر کے گلے میں کپڑے کا گھوٹ ڈال کر کملہ میہ کو پانسو پاری سے نمنطرت کرتا تھا اس کے بعد پانی میں ہلوریں اٹھنے لگتی تھی ٹھیک جیسے نیل کے ہوج میں نیل متھا جا رہا ہو پھر کناری پر چاندی کے تھالوں کٹوروں اور گلاسوں کا ڈھیر لگ جاتا تھا گرہ پتی سبھی برطنوں کو گن کر لے جاتا تھا اور بھوج سماپ تو ہوتے ہی کملہ میہ کو لوٹا آتا تھا لیکن سبھی کی نیت ایک جیسی نہیں ہوتی ایک باری گرہ پتی نے کچھ تھالیاں اور کٹوری چورا رکھے بس اسی دن سے میہ نے برطن دان بند کر دیا اور اس گرہ پتی کا تو ونشی ہی ختم ہو گیا ایک دم نرمول اس بگڑی نیت والی گرہ پتی کے بارے میں گاؤں میں دو رائے ہیں راج پوت ٹولی کے لوگوں کا کہنا ہے وہ کائست ٹولی کا گرہ پتی تھا کائست ٹولی والی کہتے ہیں وہ راج پوت تھا راج پوتوں اور کائستوں میں پشتینی من مٹا اور جھگڑے ہوتے آئے ہیں برامنوں کی سنکھیا کم ہیں اس لئے وہ ہمیشہ تیسری شکتی کا کرتوے پورا کرتے رہے ہیں ابھی کچھ دنوں سے یہ آدموں کی دلنے بھی زور پکڑا ہے جنیو لینے کے بعد بھی راج پوتوں نے یدوونشی خشتریہ کو مانتہ نہیں دی اس کے وپریت سمائے سمائے پر یدوونشیوں کے خشتریتوں کو وہ ویانگ ودروپ کے بانوں سے اُبھارتے رہے ایک بار یدوونشیوں نے کھولی چونوٹی دے دی بات طول پکڑنے لگی تھی دونوں اور سے لوگ لگے ہوئے تھے یدوونشیوں کو کائست ٹولی کے مکھیہ تحصیل دار وشونات ملک نے وشواس دلایا معاملے مقدمے کی پوری پیروی کریں گے زمیداری کا چہری کے وکیل بسند تو بابو کہہ رہے تھے یادوں کو سرکار نے راج پوت مان لیا ہے اس کا مقدمہ تو دھوم دھام سے چلے گا خود وکیل صاحب کہہ رہے تھے راج پوتوں کو برہمہ ٹولی کے پنڈتوں نے سمجھایا جب جب دھرم کی ہانی ہوئی ہے راج پوتوں نے ہی ان کی رکشہ کی ہے گھور کلکال اپس تھے راج پوت اپنی ویرتہ سے دھرم کو بچا لے لیکن بات بڑھ ہی نہیں ناجہ نے کیسے یہ دھرم یدھ رک گیا برہمہ ٹولی کے بوڑھے جوتشی جی آج بھی کہتے ہیں یہ راج پوتوں کے چپ رہنے کا پھل ہے کہ آج چار اور ہر جاتی کے لوگ گلے میں جنے اُلٹکائے پھر رہے ہیں بھومپور شتری تو کبھی نہیں سنا تھا شیو ہو شیو ہو اب گاؤں میں تین پرمکھ دل ہے کائستھ راج پوت اور یاداؤ برہمہ لوگ ابھی بھی ترتیے شکتی ہیں گاؤں کے انجہاتی کے لوگ بھی سوویدھانسار انہی تین دلوں میں بٹے ہوئے ہیں کائستھ ٹولی کے مکھیا وشونات پرساد ملک راج پار بنگا کے تحصیل دار ہیں تحصیل داری ان کے خاندان میں تین پست سے چلی آ رہی ہے اسی کے بل پر تحصیل دار صاحب آج ایک ہزار بیگے زمین کی ایک بڑے کاشتھکار ہیں کائستھ ٹولی کو گاؤں کی انجہاتی کے لوگ مالک ٹولا کہتے ہیں راج پوت ٹولی کے لوگ کہتے ہیں قیتھ ٹولی تھاکر رام کرپال سنگھ راج پوت ٹولی کے مکھیا ہیں ان کے دادا مہارانی چمپاوتی کی اسٹیٹ کے سپاہی تھے اور وشونات پرساد کے دادا تحصیل دار کہتے ہیں کہ جب مہارانی چمپاوتی اور راج پاربنگا میں دیوانی مقدمہ چل رہا تھا تو وشونات پرساد کے دادا راج پاربنگا اسٹیٹ کی اور مل گئے تھے اسٹیٹ والوں کو مہارانی کے سارے گپت کاغذات ہاتھ لگ گئے اور مہارانی مقدمے میں ہار گئی کاشی جانے سے پہلے مہارانی نے رام کرپال سنگھ کے نام اپنی بچی ہوئی تین سو بیگے زمین کی لکھا پڑھی کر دی تھی رام کرپال سنگھ کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے مہارانی کو ایک بار ڈکیتوں کے ہاتھ سے اکیلے ہی بچایا تھا اسی کے نام میں مہارانی نے دان پتر لکھ دیا تھا کائست ٹولی کے لوگ راج پور ٹولی کو سپہیہ ٹولی کہتے ہیں یادوں کا دل نیا ہے ان کے مکھیہ کھیلاون یادوں کو دس برس پہلے تک لوگوں نے بھیس چراتے دیکھا تھا دودھ گھی کی بکری سے جمائے ہوئے پیسوں کی بات جب چاروں اور بری طرح پھیل گئی تو کھیلاون کو بڑی چنتہ ہوئی مہینوں تحصیل دار کے ہاں دوڑتے رہے سرکل مینجر کو ڈالی چڑھائی سپاہیوں کو دودھ گھی پلایا اور انت میں کملہ کے کنارے پچاس بیگے زمین کی بندوبستی ہو سکی اب تو ڈیڑھ سو بیگے کی جوت ہے بڑا بیٹا سکل دیپ ارریا بیر گاچھی میں نانا کے گھر پر رہ کر ہائی سکول میں پڑھتا ہے کھیلاون سنگھ یادوں کو لوگ نیا ماتبر کہتے ہیں لیکن یہ یادوں شطریے ٹولی کو اب گوھر ٹولی کہنے کی حمد کوئی نہیں کرتا یہ یادوں ٹولی میں بارہوں ماس شام کو اکھاڑا جمتا ہے چار بجے دن سے ہی شوبھن موچی دھول پیٹتا رہتا ہے دھاک دھننا دھاک دھننا ڈھول کے ہر تال پر یادوں ٹولی کے بوڑھے بچے جوان ڈنڈ بیٹھک اور پہلوانی کے پینتری سیکھتے ہیں سارے میری گنج میں دس آدمی پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے کا مطلب ہوا اپنا دستکت کرنے سے لے کر تحصیل داری کرنے تک کی پڑھائی نئے پڑھنے والوں کی سنکھیا ہے پندرہ گاؤں کی مکھ پیداوار ہے دھان پاٹ اور کھے ساری ربی کی فصل بھی کبھی کبھی اچھی ہو جاتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ دو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ تین میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ڈسٹی بورٹ کے مستری لوگ آئے ہیں بالدیو کے اتصاہ کا ٹھکانہ نہیں ہے آفسیر بابو نے تحصیل دار صاحب اور رام کرپال سنگی کے سامنے ہی کہا تھا آپ تو دیش کے سیوک ہیں سبوں نے سنا تھا دنیا میں دھن کیا ہے تحصیل دار صاحب اور سنگ جی کے پاس پیسہ ہے مگر جو عزت بالدیو کی ہے وہ کہاں پائیں گے یادہ ٹولی کے لوگوں نے بالدیو سے اسی دن معافی مانگ لی تھی بالدیو بھائی ہم لوگ مورک ٹھہرے اور تم گیانی ہم کوپ کے بینگ ہیں تم تو بہت دیش ویدیش گھومے ہو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہو ہمارا کسور ماف کر دو اسی دن سے کھیلاون سنگھے یادہو بالدیو کو اپنے ہرہنے کے لیے آگرہ کر رہے ہیں جات کا نام جات کے جت تو تمہیں لوگوں کے ہاتھ میں ہے تم کوئی پرائے ہو تمہاری موسی میری چاچی ہوگی ہم تم بھائی بھائی ٹھہرے کھیلاون کی ڈیرہ والی خود آ کر بالدیو کی بڑھیا موسی سے کہ گئی گھر آنگن سا باپ کا ہی ہے جس گھر میں ایک بوڑھی نہیں اس گھر کا بھی کوئی ٹھکانہ رہتا ہے میں اکیلی کیا کروں دودھ گھی دیکھوں کی گوبر گوحال بالدیو کی بڑھیا موسی کی دنیا ہی بدل گئی کل تک گھر گھر گھوم کر کٹائی پیسائی کرتی پھرتی تھی اور آج گاؤں کی مالکن آ کر اسے سارے گھر کی مالکن بنا گئی مستری لوگ آئے ہیں بالدیو گاؤں کی ٹولے میں گھومتا رہا ڈسٹی بوڑ سے مستری جی لوگ آئے ہیں کل سے کام شروع ہو جانا چاہیے ملیریا بوکھار مچھڑ کاٹنے سے ہوتا ہے مگر کنین کھانے سے جتنا بھی مچھڑ کاٹے کچھ نہیں ہوگا تطمہ ٹولے یعنی تنتریما شتریے ٹولی میں مہنگو داس کے گھور کے پاس بالدیو کی باتوں کو لوگ بڑے اچرج سے سن رہے ہیں آنگن کی عورتیں بھی گھونگھٹ کاڑے ٹٹی کے پاس کھڑی ہو کر سن رہی ہیں اب رات بھر گوئٹھا جلا کر دھوا کرنے کا جھن جھٹ نہیں کاتے جتنا مچھڑ پولیا ٹولی تنتریما چھتری ٹولی یدوانشی چھتری ٹولی گہلوت چھتری ٹولی کرم چھتری ٹولی امات برہمن ٹولی دھنک دھاری چھتری ٹولی کشوہہ چھتری ٹولی اور ریداز ٹولی کی لوگوں نے بچن دیا سات دن تک کوئی کام نہیں کریں گے مالک لوگوں سے کہیے ہل پھال کور کمان بند رکھیں کرنا ہی کیا ہے ایک اسپیتال کا گھر ایک ڈاگڈر بابو کا گھر ایک بھنسا گھر اور ایک گھر پھالتو سات دنوں میں ہی سب کام ریٹ ہو جائے گا بھنسا گھر یعنی رسوئی گھر دھنک دھاری ٹولی کے تنکلال نے ایک سوال پیدا کر دیا لیکن ہل پھال کام کاج بند کرنے سے مالک لوگ مجوری تو نہیں دیں گے ایک دو دن کی بات رہے تو کسی طرح کھیپا بھی جا سکتا ہے سات دن تک بنا مجوری کے یہ ذرہ مشکل کام ہوتا ہے تتمہ اور دوسادھ ٹولی کے لوگوں کی بات جانے دیجئے ان کی عورتیں ہیں صبح سے دو پریہ تک کملہ میں کاد و پانی ہڑ کر ایک دو سیر گینچی مچھلی نکال لائیں گے چار سیر دھان کا حصہ لگ جائے گا باب لوگوں کے پوال کے ٹالوں یعنی گھاس کی ڈھیری کے پاس دھرتی کھرونچ کر چوہے کے مانوں کو کوڑ کر بھی کچھ دھان جمع کر لیں گی نہیں تو کوٹھی کے جنگل سے کھمر آلو کھاڑ لائیں گے روتہ ہٹ ہٹ میں کٹی ہار مل کے کلی لوگ چار آنے سیر کھمر آلو ہاتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں لیکن اور لوگوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے بلدیو نے نراش ہو کر پوچھا اب کیا کیا جائے تنکلال کے پاس سمسیا کے سمادھان پہلے سے ہی موجود تھا بولا ایک اپائے ہے یدی مالک لوگ آدھی دن کی مجوری دے دیں تو کام چل جائے تنکلال کے اس پرستہ پر وچار کرتا ہوا بالدیو مالک ٹولا کی اور چلا وشونات بابو تو مال لیں گے سنگھ جی کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے سپہیہ ٹولی کا برجو سنگھ کل کہہ رہا تھا سنگھ جی اسپتال میں کوئی مدد نہیں کریں گے کہتے تھے اسپتال کا مالک مکتی آرے وشونات اور بلدیو برامہ ٹولی سے تو کچھ امید کرنی ہی بیکار ہے جس دن سے اسپتال ہونے کی بات ان لوگوں نے سنی ہے دن رات ڈاکٹر اور انگریزی دوا کے خلاف ترہ ترہ کی کہانیاں سناتے پھر رہے ہیں جوت کی جی کا وشواس ہے کہ ڈاکٹر لوگ ہی روک پھیلاتے ہیں سوئی بھونک کر دے میں زہر دے دیتے ہیں آدمی ہمیشہ کیلئے کمزور ہو جاتا ہے حیزہ کے سمیں کوپوں میں دوا ڈال دیتے ہیں گاؤں کا گاؤں حیزہ سے سماپت ہو جاتا ہے کالا بخار کا نام پہلے کبھی لوگوں نے سنا تھا پورا ملک کامرو کمیچھا حاسام سے حاسام مطلب آسام کالا بخار والوں کا لہو شیشی میں بند کر کے یہی لوگ لے آئے تھے آج کل گھر گھر کالا بخار پھیل گیا ہے اس کے علاوہ بیلیتی دوا میں گائے کا کھون ملا رہتا ہے بھگمان بھگت کے دکان کے پاس ہی وشوناتھ بابو سے بھیٹ ہو گئی تنکلال کے پرستاؤں کو سنتے ہی وشوناتھ بابو چڑھ گئے دھانک ٹولی کا تنکلال اپنے کو بڑا قابل سمجھتا ہے ہر بات میں ایک نہ ایک لیکن ضرور لگائے گا تم بھی تو بالدیو پورے بم بھولانات ہو اس سے پوچھا نہیں کہ اسپتال میں صرف مالک لوگوں کی بھلائی ہوگی کیا بھگمان بھگت ہمیشہ سپاری چباتا رہتا ہے بولنے کے سمجھ ایسا لگتا ہے کہ وہ بات کو بھی چبا رہا ہے ارے یہ تو دس آدمی کے کام با جیبا سے ایک راہ میں سب کے مل کے مطد کرے کے چاہیں کہو سی پرساد بھگت کی دکان پر یوں بھی ہمیشہ چار پانچ آدمی بیٹھے رہتے ہیں وشونات بابو کی آباز سن کر دو چار ویکتی اور چمہ ہو گئے بوڑے سمرت داس کو لوگ لبڑا سمجھتے ہیں مگر وہ سمیے پر پتے کی بات بتا جاتا ہے آتے ہی بولا ارے تحصیل دار آپ سمجھے نہیں تنکلال اپنی مند سے نہیں بولا اس میں کنکشن ہے ذرا ادھر یہ کانت میں آئیے تو بتاویں تحصیل دار اور سمرت داس بھگت کی دکان سے ذرا دور جا کر بتیانے لگے دکان میں بیٹھی ہوئے کسی نے کڑھ کر کہا بوڑھا لچہ اسی کو کہتے ہیں ہر بات میں یہ کانت تھی بھگت نے آنکھ ٹیپ کر منع کر دیا زور سے مت بولو بال دیو ہے سمرت داس سے پرائی بیٹ کرنے کے بعد تحصیل دار کا مزاج بدل گیا آ کر بولے اچھا تو بال دیو تم جا کر تطمہ ٹولی اور پولیا ٹولے والوں سے کہو میں نے پچاس روپیاں معاف کر دیا اس دن آف سیر بابو کو جو ڈالی دی گئی تھی سو تو تمہارے ہی سامنے کی بات ہے بیرنچی بھی تھا اب ذرا سپہیاں ٹولا جاؤ دیکھو وہے لوگ کیا کہتے ہیں کوئی کچھ کرے ہمارا جو دھرہ میں ہم کریں گے بال دی جب سنگھ جی کے دروازے پر پہنچا تو سنگھ جی گھوڑے پر سوار ہو چکے تھے شاید کٹی ہار جا رہے ہیں جاترہ کا ٹوکنا اچھا نہیں اس لئے بال دیو چپے ہی رہا سنگھ جی کے دروازے پر پانچ سات آدمی بیٹھے ہوئے تھے کسی نے بال دیو کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا بال دیو نے سبوں کو ایک اہی ساتھ جائے ہند کہا شیو شنگھر سنگھ کے بیٹے ہر گوھری نے بال دیو سے پوچھا کہ یہ بال دیو لیڈر کیا سماشار ہے آپ لوگوں کی کرپا سے سب اچھا ہے بابو صاحب آپ اسکول سے کب آئے بال دیو نے پاس پڑے ہوئے کھالی موڑھے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا سنا ہے کہ آپ کی لیڈری خوب چل رہی ہے بابا صاحب گریب آدمی بھی بھلا لیڈر ہوتا ہے ہم تو آپ لوگوں کا سیوک ہے آپ تو لیڈر ہی ہو گئے تو آج کل کانگریس آفیس کا چوکہ برتن کون کرتا ہے ہر گوھری یہ اچانک اُبھل پڑا ارے بھائی سب ہی کاشی چلے جاؤ گے پتل چاٹنے کے لیے بھی تو کچھ لوگ رہ جاؤ جیل کے آگئے پنڈت جماہر لال ہو گئے کانگریس آفیس میں بھول ٹیئر ہی کرتے تھے اب اندھوں میں کانہ بن کر یہاں لیڈری چھانٹنے آیا ہے سوین سیوک نہ گھوڑا کا دھوم بابا صاحب مو خراب کیوں کرتے ہیں آپ بدمان ہیں اور ہم جاہل ہم سے جو کسور ہوا ہے کہیے اُڑ جاؤ دروازی پر سے بے ایمان کہیں کہ ڈسٹرک بورڈ سے اسپتال کی منظوری ہوئی ہے روپیہ ملا ہے سب چپ چاپ مار کر آپ بے گار کھوڑ رہے ہیں چھوڑ سب اُڑ جاؤ دروازے پر سے ہر گوری تم تمہا کر بالدیو کو دھکا دینے کے لیے اٹھا بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہاں ہاں کر کے ہر گوری کو پکڑ لیا بالدیو چپ چاپ بیٹھا رہا ماریے یدی مارنے سے ہی آپ کا غصہ تھنڈا ہو جائے تو ماریے حلہ گلہ سن کر بھیڑ جم گئی ہر گوری کا لڑکپن کسی کو پسند نہیں شیف شکر سنگھ بھی سن کر دکھت ہوئے لیڈری کرے یا بھول ٹیری تم کو کس بات کی چڑھ لگی تمہارا کیا بے گارا تھا اچھا بالدیو برا مت ماننا ہسی دل لگی مڑا دو چھوٹا بھائی ہے شیف شکر موسا بابو صاحب گالی کا لوج کر کے مارنے چلے مگر ہم کوئی لاج ماننے یعنی اب شبد بات موہ سے نکالتے ہیں پوچھئے سب اسے مہتمہ جی کہن ہے نیم کے پیڑ کا کاغہ کائیں کائیں کر اٹھا ہر گوری غصے سے تھر تھر کانپ رہا تھا یہ لوگ بھی عجیب ہیں ایک گھنٹہ پہلے بالدیو کی ٹوکری بھر شکایت کر رہے تھے لیڈری سٹکانے کی بات کر رہے تھے اور ابھی اس کا باپ بھی بالدیو کی خوش آمد کر رہا تھا گوالا ہو کر لیڈری گوالٹولی والے ہنسیری لے کر آ رہے ہیں ہنسیری یعنی بلوہ کرنے والا دل ایک لڑکا دوڑتا ہافتا آ کر خبر دے گیا اے گاؤں کے اتر میں شورگل ہو رہا ہے کھونٹے میں بند ہوئے بیلوں نے چوکنے ہو کر کان کھڑے کیے گاؤں کے باہر چڑتی ہوئی بکریاں دوڑتی میمی آتی ہوئی گاؤں میں بھاگی آ رہی ہیں کتے بھوکنے لگے بات کیا ہوئی ارے بیٹا رے گوالی بیٹا رے آنگن میں آجا بیٹا رے گوالٹولی کا کلیہ پگلا گیا ہے ہر گوالی کی ماں چھاتی پیٹتی اور روتی ہوئی آئی اور ہر گوالی کو گھسیٹ کر آنگن میں لے گئی بچے رونے لگے ارے بات کیا ہوئی بھالا نکالو چھتر ہماری گنگا جی والی لاتھی کہاں ہے تیر نکال رہے ارے بات کیا ہے ہنسیری کیوں کون کس کا جواب دیتا ہے کسے فرصت ہے سارے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا ہے ہر گوالی کی ماں اب شف شکر سنگھ کو آنگن میں بلا رہی ہے چلا رہی ہے گوالٹولی کا رودی بوڑھا آیا ہے گوالٹولی میں بوڑھے بچے کھول رہے ہیں کہ ہر گوالی نے بھالدیو کو جوتے سے مارا ہے ککرو کا بیٹا کلچرنا کالی کریا کھایا ہے کریا یعنی قسم ہر گوالی کا کھون پیئیں گے آنگن میں آجاؤ گوالی کے بابو اوہ بھالدیو دوڑا آپ لوگ اکلائیے مت ہم دیکھتے ہیں نہ سمجھ لوگ ہیں سمجھا دیتے ہیں ایک بار بولیے پریم سے مہابیر کی جے جے جائے جائے بھالدیو کو دیکھتے ہی آدھو سے نہ خوشی سے جائے جائے کار کر اٹھی بولیے ایک بار پریم سے گنہی مہتمہ کی جے جائے جائے اے شانتی شانتی چپ رہو بھالدیو جی کیا کہتے ہیں سنو پیارے بھائیو آپ لوگ جو انڈولن کیے ہیں وہ اچھا نہیں اپنا کان دیکھے بینا کہ ہوا کے پیچھے دوڑنا اچھا نہیں آپ یہی سوچئے کیا یہ سمجھدار آدمی کا کام ہے آپ لوگ ہنسا باد کرنے جا رہے تھے اس کے لئے ہم کو انسن کرنا ہوگا بھارت ماتا کا گاندھی جی کا یہ راستہ نہیں سچ مچ گیانی آدمی ہے بھالدیو جی انڈولن انسن اور کیا ہنسا باد کسی نے سمجھا گیانی کی بولی سمجھنا سبھی کے بوتے کی بات نہیں انسن کیا کریں گے انٹ سنٹ کلیہ کہتا تھا اپاس کریں گے بھالدیو جی کلیہ کو بلا کر بھالدیو جی کہتے تھے کالی چرن تم بہت بہاد اللہ جمان ہو لیکن جو اس میں ہوس بھی رکھنا چاہیے ہم کھوسیں لیکن اپاس کریں گے سچ مچ یدی اس دن بھالدیو جی ٹھیک سمجھ پر نہیں آ جاتے تو کالی چرن اس پار چاہے اس پار کر دیتا ارے ہر گوریہ کل کا چھوڑا اسکول میں چار اچھر کیا پڑھ لیا ہے لات صاحب ہو گیا ہے ارے پڑھتا کیا ہے داڑی موچ ہو گیا ہے اور اپنا سکل دیب سے دو کلاس نیچے پڑھتا ہے اکدم پھیلیر ہے اس سال بھی پھیل ہو گیا ہے اس کا باپ ماسٹر کو گوس دینے گیا تھا ماسٹر گس سا کر بولا بھاگو نہیں تو تم کو بھی پھیل کر دیں گے ارے پڑھے گا کیا سنتے ہیں کہ لال بھاگ میلا میں لال پڑھنا میں پاس ہو گیا ہے باد بنانے میں دولریہ سے کوئی جیت نہیں سکتا لال پڑھنا نہیں سمجھے کی 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 لال پڑھنا ڈھاک ڈھننا ڈھاک ڈھننا چلو رہے اخاڑا کیا ڈھول بول رہا ہے ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ تین میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں لیجے سنیے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اپنیاز میلا آچل کا بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں صدگرو ہو صدگرو ہو مہنت صاحب صدہ برحمہ بیلا میں اٹھتے ہیں ہو رامداز آسنتی آگو جی لکشمی کو جگاؤ صدگرو ہو یہ کبھی جو بینا جگائے جا گئیں رامداز ہو جی رامداز رامداز آنکھیں ملتے ہوئے اٹھتا ہے باہر نکل کر آسمان میں بھروک ہوا کو دیکھتا ہے پھر رامڈنڈی کو کھوچتا ہے بھروک ہوا بھور کا تارہ رامڈنڈی تین تروہ ابھی تو بہت رات باقی ہے مہنت صاحب آج بہت پہلے ہی جگہ ہے ماغ کا جاڑا تو باغ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے سرکار رات تو ابھی بہت باقی ہے رات بہت باقی ہے تو کیا ہوا ایک دن ذرا صویرے ہی سہی سو مت دونی میں لکڑی ڈال دو کوٹھار ان کو جگہ دو ستگرو صاحب نے سپنا دیا ہے لچمی اٹھی اٹھ کر مہنت صاحب کے آسن کے پاس آئی ہاتھ جوڑ کر صاحب بندگی کیا اور آنکھیں ملتے ہوئے کوئے کی اور چلی گئی لچمی کے رگ رگ میں اب سادھو صبح آچار وچار اور نیم دھرم رم گیا ہے صاحب کی دیا ہے اور یہ رامداز گرو جانے اس کی متی گتی کب بدلے گی بچپن سے ہی سادھو کی سنگتی میں رہ کر بھی جو نہیں سدھرا وہ اب کب سدھرے گا بھکتی بھاؤ نہ جانے بھوندھو پیٹ بھرے سے کام بس دو ہی گون ہے سیوہ اچھی طرح کرتا ہے اور کھنجڑی بجانے میں بے جوڑ ہے ارے ہو رامداز پھر سو گئے کیا گنگا جلی میں جل بھر دو جاگہ ہوں صدگرو صاحب سیوک تمہرے درس کو آیا جی جاگہ ہوں صدگرو صاحب ڈم 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 بھور بھئیو بھو بھرم بھیانک بھانو دیکھ کر بھاگا جی گیان نین صاحب کے کھلی گئے تھر تھر کانپت مایا جی جاگہ ہوں صدگرو صاحب ماغے کے ٹھٹھوڑتے ہوئے بھور کو مٹ سے پراتکی کی نرگن وانی نکل کر شون میں منڈرہ رہی ہے پراتکی یعنی پربھاتی بڑھے مہانت صاحب پہلا پد کہتے ہیں دنت ہین موہ سے پراتکی کے شبد سپشٹ نہیں نکلتے گلے کی تھر تھرہت سر میں بادھا ڈالتی ہے بے سرہ راگ نکلتا ہے دمے سے جر جر شریر میں دم کہا لیکن لچمی سب سمحال لیتی ہیں پانچ سال پہلے پراتکی گانے کے سمیں اس کی آنکھوں کی پل کے نیند سے لدی رہتی تھی مہانت صاحب جب گیت کی دوسری پنگتی بھور بھئیو بھب بھرم گاتے تھے تو وہ بہت مشکل سے اپنی ہسی روک پاتی تھی بھور بھئیو بھو بھرم لیکن اب نہیں اس کی بولی میٹھی ہے اس کا سر میٹھا ہے وہ تنمے ہو کر گاتی ہے اس کی سریلی تان کے ساتھ مہانت صاحب کے بے سرے اور موٹے راگ کا میل نہیں کھاتا پھر بھی سنگیت کی نرمل دھارہ میں کہیں ویرود نہیں اتپن ہوتا مہانت صاحب کا موٹا راگ لچمی کے کومل لائے کو سہارا دیتا ہے شہنائی کے ساتھ سردینی والی شہنائی کی طرح بھو رامداز کی کھنجڑی کی گمک نشبد واتاورن میں ترنگیں پیدا کرتی ہے کھنجڑی میں لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھنکیوں کی حلکی جھنک مانو کسی کا پالتوی ہرن ناچ رہا ہو دوڑ رہا ہو ڈمک ڈمک رن جھنک جھنک پراتکی کے بعد بیجک شبد رامورا جھین جی جنتر باجے کرچرن بہونا ناچے رامورا جھین جھی اور تب ستھ سنگ روز اسی بیلا میں ستھ سنگ ہوتا ہے پراتکی سنتے ہی مٹھ کے ان سادو سنیا سی اتیتھی ابھیاگت تتہ ادھیکاری بھنڈاری وغیر ہے جگ جاتے ہیں پراتکی اور بیجک میں کوئی سملت ہو یا نہیں ستھ سنگ میں بھاگ لینا انیوار ہے مٹھ کا بھنڈاری یہ سمیں روز کی حاضری لیتا ہے اس سمیں جو انپستھت رہے اس کی چپی بند ہو جاتی ہے چپی یا نیراشن ستھ سنگ میں مہنط صاحب سادھوں اور ششیوں کو اپدیش دیتے ہیں پرشنوں کے اتر دیتے ہیں اجیان اندھکار کو اپنی وانی سے دور کرتے ہیں ستھ گرو سیوہ ستھ کری مانے ستھ وچار سیوہ کچیلا ستھ سو جو گروو وچن نہار پھر سات چکر پرچے پرثم چکر آدھار کہاوے گدستھل کے ماہی دوتیے چکر ادھشتھان کہیے لنگستھل کے ماہی ترتے چکر منی پورن جانو نابیستھل ستھ سنگ سماپ تو ہوتے ہی بھنڈاری اپستھت مورتیوں کی گنتی لیتا ہے رانی گنج کے تین گو مورتی تو آج سات دن سے دھرنا دے لے ہوتھن جائلہ کہی ہیں تکہے ہتھن بلو سرکار سے آگے لے لی ہیں بیلہ مٹ کے ایک مورتی کے بخار لگ لین ہیں دوکان میں سب اردانہ نہ بھیٹائی ہے کوٹھرین لکشمی داسن کا روز اسی سمائے بک بک جھگ جھگ بہت برا لگتا ہے ستھ سنگ سے پرابت کی ہوئی من کی پوتر تنشت ہو جاتی ہے لیکن کیا کرے مٹ کے اس نیم کو ذرا بھی ڈھیلا کر دیا جائے تو سادھو ویراغی ایک مہنے میں ہی مٹ کو اجار دیں گے باہر کے سادھووں کے لیے چار ہی دن رہنے کا نیم ہے مگر رانی گنج کے مورتیوں کو خود سوچنا چاہیے یہاں کوئی کبیر کا بھنڈار تو نہیں لکشمی مہنث صاحب کہتے ہیں آج بھر رہنے دو بھنڈاری جتنے مورتی آج ہیں سبوں کا بال بھوگ اور پرساد آج لگے گا بال بھوگ یعنی جلپان اور پرساد یانے بھات سبھی مورتی بیٹھ جائیے آج سدگرو صاحب سپنا دہین ہے دھونی میں پھر سوکھی لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیے گئے سبھی مورتی پھر دھونی کے چار اور اردھ ورطہ کارپنگتی میں بیٹھ گئے لچمی کی آسنی مہنث صاحب کے آسن کے پاس ہی لگتی ہے سبھی مہنث صاحب کی اور اتھ سکتہ سے دیکھ رہے ہیں آج مت راتری میں سدگرو صاحب سپنے میں میرے آسن کے پاس آئے ہم جلدی سے اٹھ کے صاحب بندگی کیا ہم کو دعیہ بھاؤ دے کے صاحب کہن سیوا داس تم نیترہین ہو لیکن تمہارے انتر کے نینوں کا جوت بڑا ولچن ہے ہم بھیک بدل کر کے آئے اور تو پہچان لیا تمہارے گیا نیتر میں دب جوت ہے سو تمہارے گاؤں میں پرمارت کا کارج ہو رہا ہے اور تم کو معلوم نہیں گاندھی تو میرا ہی بھگت ہے گاندھی اس گاؤں میں اسپیتال کھول کر پرمارت کا کارج کر رہا ہے تم سارے گاؤں کو ایک بھندارہ دے دو کہہ کے صاحب انتر دھیان ہو گئے ہماری ندرہ بھنگ ہو گئی سدگرو کے ورہ میں چت چنچل ہو گیا ورہ اگن تک کیسے بوجھے گرہ بن اندھکار نہیں سوجھے آخر سدگرو آگیا شبد وچار کر چت کو شانت کیا مہنت صاحب کے سپنے کی بات ترنت گاؤں بھر میں پھیل گئی بلدے اوہر گوری سمواد اور یادہ اسینہ کے اچانک حملے نے گاؤں کی دلبندی کو نیا جیون پردان کر دیا تھا جوت کی جی کی راہ ہے یادہ لوگ بار بار لاتھی بھالا دکھاتے ہیں راج پوتوں کے لیے یہ ڈوب مرنے کی بات ہے فوجداری میں یطلائے دے کر ان لوگوں کا موچل کا کروا لیا جائے یطلائے یعنی اطلاع لیکن سنگ جی تھانہ فوجداری سے گھبراتے ہیں بات بات میں گالی اور ڈیک ڈیک پر ڈالی آنونی کا چہری کی شرن جانا تو اپنی کمزوری کو ظاہر کرنا ہے سمائے آنے پر بدلہ لے لیا جائے گا اکیلے یادوں کی بات رہتی تو کوئی بات نہیں تھی اس میں کائست سمایا ہوا ہے مرا ہوا کائست بھی بساتا ہے پھر وہ بدماشی ہر گوری کی ہی ہے میرے دروازے پر کسی کو اٹھ چانے کے لیے کہنا میرے دروازے پر کسی کو مارنے کے لیے اٹھنا یہ تو اچھی بات نہیں یادو ٹولی میں اب دو پہر سے ہی ڈھول بجنے لگتا ہے ڈھاک ڈھننا ڈھاک ڈھننا شوبن موچی کو ایک نیا گمچہ اور ایک نئی گنجی ملی ہے کالی تھان کے بڑھ کے پاس گائے بھینس بثان کر کے دو پہر سے ہی کشتی کھیلنے لگتے ہیں یادو سنتان بالدیو جی نے جس دن انسن کیا تھا شام کو کھیلا ونی یادو کے دروازے پر کیرتن ہوا تھا بالدیو جی کا سکھائے ہوا سراجی کیرتن دھن دھن گاندھی جی مہاراج ایسا چرخہ چلانے والے کیرتن کے بعد بالدیو جی نے بھینس کا کچھا دودھ پی کر ورت توڑا تھا کہتے تھے اب ہنسہ بات کرنے سے پھر انسن کریں گے اب کے دو دنوں کا سراجی کیرتن لہسن کا بیٹا سنرا خوب گاتا ہے بالدیو جی جب کی پھر اپواس کریں گے تو سننا ابھی اور سیکھ رہا ہے سپہی اٹولہ میں تو اب دن میں ہی اللو بولتا ہے تحصیل دار کہہ رہے تھے راج پوتوں کی سٹی گم ہو گئی ہے حلدی بولا دیا ہے حلدی بولا یعنی چت کر دینا ہے کالی چرن بہادر ہے اسپتال کے سب ہی گھر بن کر تیار ہو گئے ہیں صرف مٹی ساٹنا باقی ہے برسہ مانجی نے کہا ہے سن تھال ٹولی کی سب ہی عورتیں آ کر مٹی لگا دیں گی آج البت مٹی لگاتی ہیں سن تھالی نے پوکتا مکان بھی مات اگلے سنیچر کو ڈاگر بابو نے بلدیو جی سے دس خط کرا لیا ہے بھینس چرمن بابو ضروری آدھو ہی ہوں گے بھینس چرمن بابو یعنی وائس چیئرمن کسی دوسری جاتی کا ایسا نام کیوں ہو گا ہے بھینس چرمن بابو تیسیل دار کے ہاتھ جا کر دیکھو خرسی برینچ بڑے بڑے بکسے میں دوا بالٹی کٹھوت لوٹا پانی کا کل گاڑا جائے گا جیسے روتہ ہٹ کے میلا میں گڑتا ہے سنیچر کو ہی مہنت صاحب کا بھندارہ ہے پوری جلے بھی کا بھوج سارے گاؤں کے عورت مرد بڑے بچے اور امیر گریب کو مہنت صاحب کھلاویں گے سپنوٹی ہوا ہے یادہ و ٹولی کا کسنو کہتا ہے اندھا مہنت اپنے پاپوں کا پرات چھت کر رہا ہے بابا جی ہو کر جو رکھیلن رکھتا ہے وہ بابا جی نہیں اوپر بابا جی بھی تردگا با جی کیا کہتے ہو رکھیلن نہیں داسن ہے کسی اور کو سکھانا پانچ برس تک مٹھ میں نوکری کیا ہے ہم سے بڑھ کر اور کون جانے کا مٹھ کی بات اور کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اوپر پر میں سر تو ہے مہنت جب لچمی داسن کو مٹھ پر لائیا تھا تو وہ ایک دم ابودھ تھی ایک دم نادان ایک ہی کپڑا پہنتی تھی کہاں وہ بچی اور کہاں پچاس برس کا بوڑھا گدھ روج رات میں لچمی روتی تھی ایسا رونا کہ جسے سن کر پتھر بھی پگھل جائے ہم تو سو نہیں سکتے تھے اٹھ کر بھینسوں کو کھول کر چرانے چلے جاتے تھے روج سوہ لچمی دودھ لینے بثان پر آتی تھی اس کی آنکھیں قدم کے پھول کی طرح پھولی رہتی تھی رات میں رونے کا کارن پوچھنے پر چپ چاپ ٹکر ٹکر موہ دیکھنے لگتی تھی ٹھیک گائے کی باچھی کی طرح جس کی ماں مر گئی ہو ویسا ہی چنڈال ہے یہ رمدسوان اس سالہ بھی اندہ ہوگا دیکھ لینا مہنت ایک بار چار دن کے لیے پرین ہی آ گیا تھا ہم نے سوچا کہ چار رات تو لچمی چین سے سو سکے گی لے بلائیہ باغ کے موہ سے چھوٹی تو بلار کے موہ میں گئی اس کے بعد لچمی ایسی بیمار پڑی کہ مرتے مرتے بچی پاپ بھلا چھپے رامداز کو میرے گئی آنے لگی اور مہنت سیوہ داز سورداز ہو گئے ایک دم چوپٹ ہمارا تین سال کا درمہ باقی رکھا ہے بھنڈارہ کرتا ہے ہم ان لوگوں کو سادھو نہیں سمجھتے ہیں مہنت سیوہ داز سے سلاکے کے گیانی سادھو سمجھے جاتے تھے سوی ساسطر پران کے پنڈت مٹ پر آ کر لوگ بھوک پیاس بھول جاتے تھے بڑی پوتر جگہ سمجھی جاتی تھے لیکن جب مہنت داز ان کو لایا لوگوں کی رائے بدل گئی بسو متیہ مٹ کے مہنت سے اسی داز ان کو لے کر سو متیہ کا مہنت کہتا تھا لچمی داز ان کا باپ ہمارا گروہ بھائی تھا اس لئے باپ کے مرنے کے بعد اس پر میرا حق ہے سیوہ داز کی دلیل تھی لچمی پر ہمارا عدکار ہے انت میں لچمی قانونن سیوہ داز کی ہوئی سیوہ داز کے وکیل صاحب نے سمجھا کر کہا تھا مہنت صاحب اس لڑکی کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کروا دیجئے گا مہنت صاحب نے وکیل صاحب کو وشواس دلایا تھا وکیل صاحب لچمی ہماری بیٹی کی طرح رہے گی لیکن آدمی کی متی کو کیا کہا جائے مٹ پر لاتے ہی کسوری لچمی کو انہوں نے اپنی داسی بنا لیا لچمی اب جوان ہوئی ہے لیکن لچمی کے جوان ہونے کے پہلی مہنت سیوہ داز کی آنکھیں اپنی جوتی کھو چکی تھی پتہ نہیں لچمی کی جوانی کو دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوتی اب تو مہنت سیوہ داز کو بہت لوگ پرڑام بندگی بھی نہیں کرتے دھر میں برشت ہو گیا ہے بھگلا بھگا تھے برمچاری نہیں وہ ابھی چاری ہے پوری جلیوی اور دہی چینی کے بھندارے کی گھوشنا کے بعد جنمت بدل رہا ہے کیسا ابھی ہو آخر سادھ ہوئے کس نے آج تک اتنا بڑا بھوچ کیا تحصیل دار نے اپنے باپ کے شرادھ میں جاتی برادری والوں کو بھات اور گیر جاتی کے لوگوں کو دہی چوڑا کھلایا تھا سنگ جی نے اپنے ساس کے شرادھ میں اپنی جاتی کے لوگوں کو پوری مٹھائی اور ان جاتی کے لوگوں کو دہی چوڑا کھلایا تھا کھیلاون کے ہاں پچھلے سال ماں کے شرادھ میں جیسا بھوج ہوا سو تو سبوں نے دیکھا ہی ہے پھر سارے گاؤں کے لوگوں کو عورت مرد بچوں کو آج تک کس نے کھلایا ہے چینی ملتی نہیں بھگمان بھگت نے کہا ہے کہ بلیک میں ایک بورا چینی کا دام ہے ایک نمری نمری یعنی سو روپے کا نوٹ چرمن چینی دو نمری تنتری ماں گہلوت اور پولی اٹولی کے ادھکانش لوگوں نے پوری جلے بھی کبھی چکھی بھی نہیں برنچی ایک بار راج کی گواہی دینے کے لیے کچھہ ری گیا تو تحصیل دار نے پوری جلے بھی کھلایا تھے گاؤں میں نہ جانے کیسے یہ حلہ ہو گیا کہ برنچی نے تحصیل دار کا جھوٹھا کھایا ہے جنیو دینے کے لیے جاتی کے پنڈ جی آئے تھے برنچی کے سر پر سات گھنٹے تک گھیلا سپاڑی رکھنے کی سجا دی گئی تھی پانچ سپاڑی پر گھیلا بھر پانی جراب ہی گھیلا ہیلا ایک بوند بھی پانی گیرا کی اوپر سے جھاڑ کی مار تحصیل دار صاحب کیا کر سکتے ہیں جاتی برادری کا ماملہ ہے اس میں بھی کچھ نہیں بول سکتے آخر پانچ روپے یا جرمانہ اور جاتی کے پنڈ جی کو ایک جوڑا دھوتی دے کر برنچی نے اپنا ہک کا پانی کھلو آیا تھا پوڑی جلیوی کا سوا دی آد نہیں جی ونداز بالدیو جی آئے ہیں بنگی بالدیو بابو بنگی نہیں جائہند بولو جائہند ہاں جی اس ٹولے میں کتنے لوگ ہیں حساب کر کے بتاؤ تو عورت مرد بچوں کو بھی جوڑنا کیا گننا نہیں جانتے برنچی کہاں ہے بالدیو جی گھر گھر گھوم کر مردم شماری کر رہے ہیں بڑا جھنجھٹ کا کام ہے صرف پولیا ٹولے میں سات کوڑی چار ایک کوڑی میں بیس سنکھیا ہوتی ہے نہیں چار کوڑی سات تطمہ ٹولے میں پورے پانچ کوڑی دو سادھ ٹولے میں دو کوڑی کوئری ٹولے میں چھے کوڑی تین یادو ٹولی کا حساب کالی چرن کر رہا ہے بھگوان جانے سپہی اٹولی کے لوگ اس میں بھی مین میک نکال کر بکھیڑا نہ کھڑا کر دیں کیا ٹھکانہ ہے بابنوں نے تو صاف انکار کر دیا ہے یادی بابنوں کے لئے الگ پربند نہ ہوا تو سرب سنگٹھن میں نہیں کھائیں گے بابن بھوجان ہی نہیں ہوا تو پھر بھوج کیا مہانتھ جی سے کہنا ہوگا بابن ہیں ہی کتنے سب ملا کر دس گھر مہانتھ صاحب نے سب سن کر کہا صدگرو ہو صدگرو ہو بابن لوگوں کا الگ انتجام کر دو بالدے بابو اس میں حرج ہی کیا ہے نہیں ہو تو لوگوں کا پربند مٹھ پر ہی کر دو اسی سمیں لچمی داسن نے آ کر خبر دی سپہی اٹولے کے لوگ بھی نہیں کھائیں گے ہیبران سنگھ کا بیٹا آ کر کہہ گیا ہے گوالا لوگوں کے ساتھ ایک پنگت میں نہیں کھائیں گے ہم لوگوں کے گاؤں کا آٹا گھی چینی ہم لوگ الگ بنوالیں گے صدگرو ہو یہ تو اچھا بکھیڑا کھڑا ہوا اب یادہ لوگ کہیں گے کہ دھانک لوگوں کے ساتھ ایک پنگت میں نہیں کھائیں گے ہیبران سنگھ کے بیٹے نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بالدے ویدی انتجام کر رہے گا تو مہانتھ صاحب کا بھنڈارہ بھنڈول ہوگا گرو ہو گرو ہو تو مہانتھ صاحب ہمارے رہنے سے لوگ ویرود کرتے ہیں تو ہم خوشی خوشی بھارے یہ بھی کوئی بات ہے مہانتھ صاحب میں کہہ دیتی ہوں یادی بالدے ویدی کو چھوڑ کر اور کسی کو پربند کرنے کا بھار دیا تو سمجھ لیجئے کہ بھنڈارہ چوپٹ ہوا میں اس گاؤں کے ایک ایک آدمی کو پہچانتی ہوں بالدے انہیں پہلی بار لچمی کی اور گردن اٹھا کر دیکھنے کی ہمت کی نگاہے اوپر اٹھی اور لچمی کی بڑی بڑی آنکھوں میں وہ کھو گیا آنکھوں میں سماگیا بالدے ہو شاید ابھی آپ سن رہے تھے پھنی شور ناتھ رینو کے لکھے اوپنیاز میلا آنچل کا بھاگ چار میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں لیجے سنیے پھنی شور ناتھ رینو کے لکھے اوپنیاز میلا آنچل کا بھاگ پانچ میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں مٹھ پر گاؤں بھر کے مکھیا لوگوں کی پنچائت بیٹھی ہے بالدیو جی کو آج پھر بھاکھن دینے کا موقع ملا ہے لیکن گاؤں کی پنچائت کیا ہے پورینیا کچہری کے رامو موڈی کی دکان ہے سب ہی اپنی بات پہلے کہنا چاہتے ہیں سب ایک کے ہی ساتھ بولنا چاہتے ہیں باتیں بڑھتی جاتی ہیں اور اصل سوال باتوں کے بونڈر میں دبا جا رہا ہے سنگھ جی چلا چلا کر کہتے ہیں اس دن یدی ہم گھر میں رہتے تو خون کی ندی بہ جاتی کالی چرن چپ رہنے والا نہیں ہے واہرے دروازے پر ایک بھلے آدمی کو بے عزت کرنا انسان آدمی کا کام ہے تحصیل دار صاحب کہتے ہیں اسپتال تو سبوں کی بھلائی کے لیے بن رہا ہے اس سے صرف ہمارے ہی فائدہ نہیں ہوگا اوور سیر بابو کہہ گئے تھے کہ تحصیل دار صاحب ذرا مدد دیجئے گا ہم اپنے مند سے تو اگوہ نہیں بنے ہیں تمہیں بتاؤ کھلاون بھائی بوڑے جوتکھیجی بھوشوانی کرتے ہیں کوئی مانے یا نہیں مانے ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اس گاؤں میں گدھ کا ہوا اڑے گا لکشن اچھی نہیں ہے گاؤں کا گرہ بگڑا ہوا ہے کسی دن اس گاؤں میں خون ہوگا خون پولیس دار ہوگا گاؤں کی گلی گلی میں گھومے گا اور یہ اسپتال ابھی تو نہیں معلوم ہوگا جب کوئے میں دوہ ڈال کر گاؤں میں حیزہ پھیلائے گا تو سمجھنا شیب ہو شیب ہو بالدیو بھاکھن کے لیے اٹھنا چاہتا تھا کہ لچمی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی پنچ پرمیشور مانو بجلی کی بتی جل اٹھی سنناٹہ چھا گیا سفید ململ کی ساڑی کے خونٹ کو گلے میں ڈال کر لچمی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے پنچ پرمیشور لچمی مہنت صاحب شن میں ہاتھ پھیلا کر ٹٹولتے ہوئے کہتے ہیں لچمی تم چھپ رہو لچمی رکی نہیں کہتی گئی جوت گھیجی ٹھیک کہتے ہیں گاؤں کے گرہ اچھے نہیں ہیں جہاں چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر اس طرح جھگڑے ہوتے ہیں جہاں آپس میں میل ملاپ نہیں وہاں جو کچھ نہ ہو وہ تھوڑا ہے گاؤں کے مکھیا لوگ ہی اس کے لیے سب سے بڑی دوکھی ہیں ستگرو صاحب کہن ہے جہاں میل تہاں سرگ ہے مانوس جنم بار بار نہیں ملتا ہے مانوس جنم پا کر پرمارت کے بدلے سوارت دیکھیں تو اس سے بڑھ کر کیا پاپ ہو سکتا ہے پرمارت میں جو وگن ڈالتے ہیں وہ مانوس نہیں آپ لوگ تو ساسطر پران پڑے ہیں جگ بھنگ کرنے والوں کو پران میں کیا کہا ہے سو تو جانتے ہی ہیں ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کوئی بھید بھاو تیاغ کے ایک ہو کر کے پرمارت کارج میں سہیوگ دیجئے آپ لوگ تو جانتے ہیں پرمارت کارج دے دھرو یہ مانوس جنم اکھارت جائے بس ہاتھ جوڑ کر پنچ پرمیشور سے بینے ہے جگڑا تیاغ کر میل بڑھائیے ستگرو صاحب گاؤں کا منگل کریں گے آگے آپ لوگوں کی مرجی لچمی بیٹھ گئے اس کا چہرہ تم تمہ گیا ہے گال لال لال ہو گئے ہیں اور کپال پر پسینے کی بوندے چمک رہی ہیں پنچائت میں سنناٹا چھایا ہوا ہے مانو جادو پھر گیا ہو بالدیو جی کا بھاکھن دینے کا اتصاہ کم ہو گیا ہے وہ دوہا قویت نہیں جانتا ساستر پران بھی نہیں پڑھا ہے جہل میں چودری جی اسے پڑھایا کرتے تھے تیسرا بھاگ میں بھاری بوجھ نمک کا لے کر ایک گدھا دکھ پاتا تھا کے پاس ہی وہ پڑھ رہا تھا کہ چودری جی کی بدلی ہو گئی اسی دن سے اس کی پڑھائی بھی بند ہو گئی لیکن وہ ضرور بھاکھن دے گا اس نے لچمی کی اور دیکھا تو اور مانو نشے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا پیارے بھائیو بولیے ایک بار پریم سے گندی مہاتمہ کی جے یادہ ٹولی کی نوجوانوں نے جے جے کار کیا پیارے بھائیو کوٹھارن صاحب جتنا بات بولی سب ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑا دوکھی ہم ہیں ہمارے کارن ہی گاؤں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ہم تو سبوں کا سیوک ہیں ہم کوئی بدمان نہیں ہیں ساشتر پران نہیں پڑے ہیں گریب آدمی ہیں مورک ہیں مگر مہاتمہ جی کے پرتاب سے بھارت ماتا کے پرتاب سے من میں سیوہ بھاؤ جنم ہوا اور ہم سیوک کا بانہ لے لیا آپ لوگوں کو تو معلوم ہیں جے منگل وابو جو منسٹر ہوئے ہیں اپنا دستخط بھی نہیں جانتے ہیں بہت چھوٹی جات کا ہے وہ بھی گریب آدمی تھے مورک تھے مگر من میں سیوہ بھاؤ تھا اور مہاتمہ جی اس کو منسٹر چن لیے مہاتمہ جی کہن ہے بیسنب جن تو اسے کہتے ہیں جو پیر پر آئی جانتا ہے رے مومنٹ میں جب گورا ملیٹری ہم کو پکڑا تو مارتے مارتے بےہوس کر دیا پانی مانگتے تھے تو مہوں میں پیساپ کر دیا تھا بالدیو جی کا بھاکھن شروع ہوتے ہی پنچائت میں پھر کانہ پھوسی شروع ہو گئی تھی راج پوتر ٹولی کے لوگ اور بھی زور زور سے بات کرنے لگے بالدیو کے بھاکھن کے اس رومان چک انش نے ذرا اثر کیا مہ میں پیشاپ کرنے کی بات سنتے ہی پنچائت میں پھر سنناٹ اچھا گیا بالدیو نے جھٹ اپنی قمیز کھول لی چاروں اور گھوم کر پیٹھ دکھلاتے ہوئے آپ لوگوں کو بشواس نہیں ہو تو دیکھ سکتے ہیں ارے باپ چیتا باغ کی طرح دے ہو گیا ہے دھن ہے دیکھئے آپ لوگ یادو ٹولی کا ایک نوجوان کہتا ہے ہم لوگ گاندھی جی کی جے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے کان میں لال مرچ کی بک نہیں پڑ جاتی ہے دیکھئے ارے بھائی یہ سب مہاتوہ جی کا پرتاب ہے کون سہ سکتا ہے جب گڑ گنجن سہے تو مصری نام دھرائے لیکن پیارے بھائیو ہم نے بھارت ماتا کا نام مہتمہ جی کا نام لینا بند نہیں کیا تب ملیٹری نے ہم کو ناکون میں سوئی گڑایا تس پر بھی ہم اس بس نہیں کیا اس بس یعنی چوچو مر آخر ہار کر جیل کھانا میں ڈال دیا آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ سراجی لوگ جیہل کو کیا سمجھتے ہیں جیہل نہیں سسرا لیار ہم بہا کرنے کو جائیں گے مگر جیہل میں انگریز سرکار ہم لوگوں کو ترہ ترہ کی تکلیف دینے لگا بات میں کیڑا ملا دیتا تھا گھاس پات کا ترکاری دیتا تھا بس ہم لوگوں نے بھی انسن سرو کر دیا پیارے بھائیو پانچ دن تک اک دم نرجلہ انسن اس کے بعد کلیکٹر اس پی جج سب آیا مانگ پورا کر دیا کھانے کو دودھ ہلوہ دیا ہم لوگ بولے دودھ ہلوہ آپ نے بال بچوں کو کھلاب ہم لوگوں کو بڑھی اچاول دو سو پیارے بھائیو سیوہ ورط جب ہم لیا ہے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے اندھی ہو کر پولیس چلاوے پر ڈنڈوں کا پروہ نہیں آپ لوگ اپنے گاؤں میں سیوہ نہیں کرنے دیجئے گا ہم چندن پٹی چلے جائیں گے وہاں آسرم ہے گھر گھر چرکھا کرکھا چلتا ہے گھر گھر میں عورت مرد پڑھتے ہیں مہاتما جی جماہر لال رجنر بابو اور دوسرے بڑے بڑے لیڈر لوگ سال میں ایک بار جرور آتے ہیں چودری جی ہم کو بار بار خبر بھیج دیتے ہیں بلدے اپنے گاؤں میں چلے جاؤ ہم کہے کہ چودری جی آپ ہمارا گروہ ہیں آپ کا بچن ہم نہیں کارٹ سکتے لیکن اپنا گاؤں تو انتی کر گیا ہے سیوہ کریں گے ہم میری گنج کو چننن پٹی بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے سے گاؤں میں جھاڑو دیں گے میلہ ساف کریں گے ہم لوگوں کا سب کیا ہوا ہے مہاتما جی خود میلہ ساف کرتے تھے جہاں سفائی رہتی ہے وہاں کا آدمی بھی ساف رہتا ہے من ساف رہتا ہے صاحب لوگوں کو دیکھئے ان کے دیس کا گاچ برچ بھی ساف رہتا ہے کوٹھی کے بگیچے میں کلیکٹر کے گاچ کو دیکھئے ایک دم بگلا کی طرح اجلا ہے لیکن آپ لوگ ہم کو نہیں چاہتے ہیں تو ہم چلے جائیں گے آپ لوگوں کو بسواس نہیں ہو جو پڑھنا جانتے ہیں اس چٹھی کو پڑھ لیجئے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے ٹیپ میں چھاپی کیا ہوا ہے دو سال پہلے کی چٹھی ہے کون پڑھے گا بڑے موقعے سے سبھی اسکولیاں انگریزیاں لوگ بھی گھر میں ہی ہیں پڑھو جی کوئی کھیلاون نے اپنے لڑکے سکل دیپ سے کہا جاؤ پڑھ دو لیکن وہ بڑا شرمیلہ ہے ہر گوھری پڑھو جی پاسوان ٹولے کے رام چندر کا بھتی جب میوہ لال اٹھ کر کھڑا ہوا بھالدیو کے ہاتھ سے چٹھی لے کر پڑھنے لگا زرہ زور سے پڑھو گلا ساف کر لو تھر تھر کیوں کھاپتے ہو سیوہ میں بھالدیو سنگھ جی مہاش ہے آپ کو ودیت ہو کہ کسطوربہ اسمارک نے دھی کہ ایک آئی ستھائی کمیٹی گٹھن کرنے کے لیے کانگریز جنوں کی ایک وشیش بیٹھک تاریخ آٹھ دسمبر پہتالیس کو پونیا دھرمشالہ میں ہوگی اس بیٹھک میں بیہار کے بھوت پورو پریمیر بھی اپستھت رہیں گے اس مہاتوپون بیٹھک میں آپ کی اپستھتی آوشک ہے آپ کا وشونات چودھری ارطھ بھی سمجھا دو میوہ لال ارے نہیں ارطھ کیا سمجھائے گا ٹیپ میں چھاپی کیے ہوئے خط کا اب ارطھ سمجھائے گا چودھری جی بھی بھالدیو جی سے رائے لیے بینا کچھ نہیں کرتے ہیں یہ اپنے گاؤں کا بھاگ ہے کہ بھالدیو جی جیسا ہیر آدمی ہاں آ کر رہتے ہیں اپنا گاؤں بھی اب سدھر جائے گا جرور سنو سنگھ جی کیا کہتے ہیں بھالدیو تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو یہ میری گنج گاؤں کا دربھاگ ہوگا سرم کی بات ہوگی گاؤں میں تو لڑائی جھگڑی لگے ہی رہتے ہیں دو ہنڈی ایک جگہ رہے تو دھنمن ہونا جروری ہے تم لوگوں کا کام ہے گاؤں میں میل ملاب بڑھانا گاؤں کی انتی کرنا اس میں جو بادہ ڈالتا ہے وہ ادھرمی ہے تم لوگ دیش کے سیوک ہو کھل اور کٹل لوگوں کو سمارک پر چلانا تم ہی لوگوں کا کام ہے گسائی جی نے رمین میں پہلے کھل اور کٹل کی ہی وند نہ کی ہے تم گاؤں سے مت جاؤ تحصیل دار اور ہم تو چھوٹے بڑے بھائی ہیں بچپن سے ساتھ کھیلے کودے لڑے جھگڑے اور پھر مل گئے ہاو جی تحصیل دار بھائی لوگ تو ہم لوگوں کے کھاندان کو بندھام کرتے ہی ہیں کہ کائست اور راجپوت نے مل کر مہارانی چمپاوتی کے اسٹیٹ کو ہی پار کر دیا اب ہم لوگ ایک بھار پھر مل جائیں سنگ جی نے اپنا لمبا چونہ وقت تبوے سماپت کرتے ہوئے پنچائت میں بیٹھے لوگوں کی اوڑ دیکھا پنچائت میں زور کا ٹھاہا کا پڑا لوگ ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو گئے ایک دم بم بھولانا آتھ ہیں سنگ جی من میں کوئی سات پانچ نہیں رکھتے سادہ دل کے آدمی ہیں سنگ جی نے تحصیل دار کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا دونوں گلے ملنے لگے بولیے ایک بار پریم سے گنہی مہاتما کی جے 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 اب بھندارہ جمے گا دو دن سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کے پتل میں پروسی ہوئی پوری جلے بھی اب گئی تب گئی اس دن کیرتن اور راج کریں گے اگم چوکی دار کیا کہتا تھا مہاتما جی کا جھنڈا پت تکھا نہیں اڑانا ہوگا وہ مار کھائے گا اب اس کو کہو اپنے نانہ داروگا صاحب سے پوچھے کہ راج کس کا ہے انسن کرنے سے لات حاکم کلیکٹر سب ڈر جاتا ہے ساری پنچائت میں دو ہی ویکتی ایسے ہیں جن کی اوپر میل ملاب کی خوشی کا الٹا اثر ہوا ہے کھیلاون سنگھ یادو کو سنگھ نے جس چالا کے اسے ایک کناری کیا ہے اسے کوئی نہیں سمجھ بائے لیکن کھیلاون نے سب سمجھ لیا کھیلاون کی چرچہ بھی نہیں کی سنگھ نے اور اس تحصیل دار کو تو دیکھو ترنت گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا لڑائی جھگڑا یادو ٹولی سے تھا اور گلے ملے تحصیل دار جی کھیلاون کو سٹھ برسہ نہیں سمجھنا سٹھ برسہ یعنی ساٹھ برسہ تک سمجھ داری کا نہ آنا سب چالا کی سمجھتے ہیں دنیا کی گیان گدڑی بگھارتا ہے بال دے ہو مگر اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ سنگھ تحصیل دار سے کیوں مل رہا ہے میل ملاب تو یادو ٹولی کی مکھیہ سے ہونا چاہیے سراجی ہونے سے کیا ہوا جات سبحاؤں نہیں چھوٹتے اتنا ماں نادر سے اپنے ہاں رکھتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں اور سمائے پڑھنے پر سب دھانت بائیس پسیری جوت کی جی کھیلاون کے چہرے کو دیکھ کر ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں موٹی چمڑی پر اثر ہوا ہے کھیلاون بابو سکل دیب بابوہ کی جنم پتری کاشی سے بن کر آگئی کیا ذرا ایک بار ہم بھی دیکھتے آج تک ہم جو گڑنا کیے ہیں اس کو کاشی کے پنڈتوں نے ابھی کبھی نہیں کاتا کل صبح میں آئیے گا جوت کی کاکا آپ تو بہت دن سے آئے بھی نہیں ہیں سکل دیب تو ہائی سکول میں سنسکرط بھی پڑھتا ہے جرہ آ کر دیکھئے گا تو سنسکرط میں اس کا جہن کیسا ہے ٹھیک دوپہر سے پنچائت شروع ہوئی شام کو ختم ہوئی بہت دن بعد گاؤں بھر کے لوگ پنچائت میں بیٹھے تھے بہت دن بعد پھر میل ملاب ہوا کل ہی بھندارہ ہے صبح سے ہی اسپطال کے سامنے کی زمین کو صاف کر کے جعفرہ سے گھرنا ہوگا شامی آنا ٹانگنا ہوگا سجانا ہوگا حلوائی لوگ صبح سے ہی آ جائیں گے آج کل دن چھوٹا ہوتا ہے بجے ہوتے ہوتے شام ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کو لانے کے لیے چار بیل گاڑیاں جائیں گی ٹیشن بہت چرمن بابو نے بالدے اسے کہا ہے کل بھور کو ہی اسپطال میں سب کوئی جمع ہوں گے کام کا بٹوارہ ہوگا اتنے بڑے بھوچ کو سنبھالنا کھیل نہیں سبھی باری باری سے مہنث صاحب کو صاحب بندگی کر کے ویدہ ہوئے بالدےو جی کو مہنث صاحب نے روک لیا ہے بالدےو بابو تم جرا ٹھہر جانا کل پھر سمائے نہیں ملے گا ابھی ایک بار حساب کتاب کر لینا اچھا ہوگا تھوڑی دیر بیٹھ کے بیجک مانچو ہم ڈول ڈال سے ہوائیں ڈول ڈال یعنی نت کریا کہاں ہو رامداز گنگا ساگر میں جل بھر دو بالدےو دھونی کے پاس بیٹھ کر بیجک کے پنے اُلڑتا ہے بیجک بتاوے بط کو جو بط گپتے ہوئے شبد بتاوے جیو کو بوجھے برلا کوئے لچمی لالٹین جلا کر سامنے رکھ گئی اکشر اسپشٹ ہو گئی سنتو سارے جگ بورانے لچمی کے شریعیر سے ایک خاص طرح کی سگندھ نکلتی ہے پنچائت میں لچمی بالدےو کے پاس ہی بیٹھی تھی بالدےو کو رامنگر کے میلا کے درگا مندر کی طرح گندھ لگتی ہے منوہر سگندھ پویتر گندھ عورتوں کی دے سے تو حلدی لہسن پیاج اور گھام کی گندھ نکلتی ہے ابھی آپ سن رہے تھے پھنیشور ناتھ رینو کے لکھے اُپنیاز میلا آچل کا بھاگ پانچ میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھاگ پانچ